السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میدینی بھائیو اور بینو آج کس ویڈیو میں پوری سورہ الفازر ہندی میں آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں دیکھو پورا دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں جلیے اللہ کے پیارو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں هل فی ذانک قسم لذی حد ألم تر كيف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جاموا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذین قاروا في البلاد فاکثروا فيها الفساد فشب عليهم ربک سوط عذاب إن ربک لب المرشاد فأما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرما ونعما فيقول ربی اكرما ونعما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقا فیقول ربی اهانا كلا بل لا تكرمون الیتین ولا تحاضون على طعام المسکین وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمّا كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربک والملك شفا 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 وجیئ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادي وادخلی جنّتي